سٹاپس سٹاپس بھی آپ کے پاس ہے یہ لینز یا میرر کے ٹائپ ہے جن کو ڈیفرنٹ پرپوزز کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ ایبریشن ریموو کرنے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے کہ لینز میں یا میرر میں جو ڈیفیکٹس آ رہے ہیں ان ڈیفیکٹس کو ریموو کرنے کے لیے بھی ہم سٹاپس یوز کرتے ہیں تو سٹاپس بیسیکل اپٹیکل انسٹومنٹس ہیں جن کو ہم لینز ماؤنٹنگ ڈائیفرام اور سم سیمیلر اوگیکٹس بھی کیا سکتے ہیں یہ لیمیٹس رکھتے ہیں ریس کین بی ٹرانس میٹیڈ تو تو سٹاپس کو بیسیکل کیا جاتا ہے تو کنٹرول دا انوانٹیڈ ریس یا تو الیمنیٹ دا انوانٹیڈ ریس ان کو پروپرٹیز ڈیفرنٹ پروپرٹیز ہوتے ہیں سٹاپس کی ڈیفرنٹ جگہ پر ان کی اپنی اپنی پورٹنس ہے اپرچر سٹاپ تو یہ آپ کے پاس ایسی سٹاپ ہے کنٹرول دا قوانٹیٹی آف ٹرانس میٹیڈ لائٹ اس کال اپرچر سٹاپس نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے فیلڈ سٹاپ تو یہ ایسے سٹاپس یہ ایسے بریشن ایسی ایسے میررز ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے تو کنٹرول دا فیلڈ آف ویو جیسے کہ کیمرہ میں فوٹو گرافک فلم میں یہ ایزا فیلڈ سٹاپ یوز کرتے ہیں ٹیلیسکو وغیرہ میں آم پور پر اس کے ریم کو کور کرنے کے لیے بھی ہم فیلڈ سٹاپ سٹاپ سمال سائز کا ہوتا ہے اور جو فیلڈ سٹاپ ہے وہ تھوڑا سا بڑے سائز کا ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہیں ایبریشن آف ڈا میررر ایبریشن بسیکلی ڈیفیکٹس ہیں کہ آپ جو لینز یا میررر ایکس یوز کر رہے ہیں ان میں کیا فارٹ یا کیا ڈیفیکٹس آسے ہیں ان کو دو طرح سے یوز کیا جاتا ہے بنیادی طور پر گرومیٹک ایبریشن یا سفیریکل ایبریشن لیکن اگر آپ اس کو ٹکنالوجی میں انڈسٹی میں دیکھیں تو چار طرح کی ایبریشن رہیں گے پر میں کوما اور ایک اسٹیگما ہم یہ آ جائے گی تو یہ دو بڑے کومن ہے جو کہ ہمارے روز مرہ زندگی میں ہوتے ہیں آپ نے پچھلی کلاس میں بھی ان کی ڈیٹیل پڑھی ہوگی ان کو پہلے ہم دیکھیں گے فرسٹ ون اس کارڈ کرومیٹک ایبریشن کرومیٹک کلرز کرومیٹک مین کلرز کلر ڈیفیکٹ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ایمیج کے ساتھ دیفرنٹ کلرز نظر آ رہے تھے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وایٹ لائٹ کنسیسٹ آف سیون کلرز تو وہ سیون کلرز دیفرنٹ اینگل پر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں یہ فرض کریں کنویکس لینز ہے اب اس کنویکس لینز کا پریسپل فوکس تھا یہ پوائنٹ اس جگہ پر بننا تھا لیکن ایک ایمیج آگے جا رہا ہے ادھر اور دوسرا ادھر جا رہا ہے ادھر اب آپ دیکھیں ڈسٹنس بڑھ گئے تو ڈسٹنس بڑھنے سے مراد ہے ویو لینز بڑھ جائے گی آپ کو بجائے سیمپل ایمیت کے یہاں پر ریڈ کلر کا ایمیج نظر آ رہا ہوتا تو پھر ہو سکتا آپ کو بلیو یا گرین ایمیج نظر آ رہا ہوتا تو یہ فوکس اس کا ڈسٹارب ہو جاتا ہے لینز کا فوکس آگے یہ پیچھے چلا جائے جس کی ویسے ڈیفرنٹ کلرز ہی میں نظر آتی ہیں تو ان کو ان ڈیفیکس کو ریموو کیا جا سکتا ہے تو ان کو ریموو کرنے کے لیے ایک ڈائیگرام دیکھیں آپ ان کے ساتھ ہم ایک کنکیو لینز لگا رکھیں کنکیو لینز کیا کرے گا ان تمام ریز کو اس کے ایکچول پوائنٹ پر لے آئے گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ریموو بائی یوزنگ دا کمبینیشن آف کن ویکس اینڈ کنکیو لینز میں آپ کو بتایا تھا نیک لینز ہوتا ہے کنکیو کن ویکس لینز تو وہ یہ اس کی اگزیمپل ہے کمبینیشن ہے مکچر ہے کنکیو کن ویکس کا یعنی ڈیفرنٹ مٹیریل ہے اور آن ایکوال ڈسپرزی پاور ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کی شیف ڈیفرنٹ ہونے سے اگزیکٹلی سیم پوائنٹ پر ایک فوکس شیفٹ ہو جائے گی تو فوکل لینگ یا پرسپل فوکس سیم ہونے سے آپ کو مجھے ایمیج ہے وہ بغیر کمر کے نظر آئے گی نیکسٹ ون اس گارڈ سیفیریکل ایبلیشن اس میں یہ اگر آپ کے پاس بہت بڑے سائز کے لینز یا میررئیوز کیے جاتے ہیں تب یہ ایبلیشن آتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس تمام ریز ایک پوائنٹ پر اگر کٹھی نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں بہت بڑے سائز کا تھا اس میں زیادہ ریز آ رہی ہے اب بظاہر تو ان تمام ریز کو اس اگر کٹھے ہونا چاہیے تھا لیکن اس سے اگر آپ ابزار کریں یہاں سے ٹپیکل اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر تمام ریز ایک خاص پوائنٹ پر فوکس نہیں ہوں گی تو جب تمام ریز ایک پوائنٹ پر فوکس نہیں ہوں گی تو آپ کو بلر ایمیج نظر آئے گا ٹھیک ہے بلر نظر آئے گا یا کلر ایمیج نظر نہیں آئے گا تو اس کو دیکھنے کے لیے پھر ہم یوز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہیں ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی میں یوز کی جاتی ہے نمبر ون آپٹیکل انسٹومنٹ یوزنگ لینس آر پروائیڈ بیس ٹاپس یعنی یہ بہت بڑا تھا ہے اس کی یہاں پر اس طرح سے ایک سٹاپ کور کر دی جائے گا تیس ون یہ اس کو سائیڈوں سے کور کر دیا جائے یعنی سٹاپس لگا دیا ہم لینس کو سپورٹ کرنے کے لیے تاکہ اس کا فوکس جو زیادہ ڈیسٹرڈ نا ہوگی اب ریس صرف اس کے اندر سے پاس کر رہی ہے یہ جو بلیک ڈیزر آپ کو ڈیزرڈ دوسرا ہمارے پاس سفیریکل ابریشن کین بی ریڈیوش بائی ٹیکنگ دا سوٹیبل ویلیو آف ریڈی آئی کرویچر کرویچر آف دا سرفیس آف لینس یوزنگ ٹو لینس بائی کیپنگ سوٹیبل ڈیسٹنس فرام ایچ اگر بجائے ایک کیا پھر ایک لینس یہاں پر اور چھوٹا پلیس کرتے ہیں دوسرا حل یہ ہے کہ وہ ان تمام ریس کو فردہ اکٹھا کر کے فوکس کرنے میں ان کی ہیلپ کریں تو یہ دو بڑے اپورٹنٹ ہے جو کہ روز مرز زندگی میں فیس کرنے پڑتے ہیں باقی یہ جو کوما را سٹگمہ ہے یہ ذرا ٹیکنیکل ہے یہ ہمارے پاس میڈیکل انڈسٹرمنٹ یوز ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر آتے ہیں سائنسٹرمنٹس میں تو اس میں نمبر آتا ہے کوما آپ کے پاس ایک ایسا ڈیفیکٹ ہے جس میں جس کو پوائنٹ اوبجیکٹ جو ہے لائنگ گونتا ایکسیز آف دا ایمیج ویل سفر اونلی فرام سفیری کلیبریشن سفیری کلیبریشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اس کا جو ایمیج ہے وہ آگے نظر آئے گا یعنی اس کے بجائے سے آگے شفت ہوتا وہ نظر آئے گا کوما یا اسٹیگما دو اس کے دونوں پر کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں دس ون ہاں جی اس میں یہ جو ڈائیگرام ہے اے اس میں آپ دیکھیں یہ یعنی یہ اوبجیکٹ تھا یہ ریڈیشن تکرا کر آ رہی تھی یہ ایمیج تھا ایمیج پر تمام ریز ایک جگہ فوکس نہیں ہوں دیس جگہ کچھ آگے جا رہی ہے کچھ پیچھے جا رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس میں دیکھیں آپ کہ یہ جو ریز آ رہی ہے کہ تمام ریز ایک خاص پائنٹ پر اکٹھی نہیں ہوں گی جس کی وجہ سے یہ ایمیج جو ہے ڈیس آرڈر نظر آئے گی اور اسٹیگما میں یہ ہوتا ہے کہ اینگل چینج ہو جاتا ہے آپ کے پاس اینگل چینج ہونے سے آپ کو جو ایمیج ہے تو واضح نظر نہیں آتا اس کو سرکولر ایبریشن کا نام بھی دیتے ہیں تو اس کو اسٹیگما میں آپ یہ دیکھیں اس فری فرام سیفیریکل ایبریشن ایڈ پوما اینڈ دین سسٹم ویل ایمیج شارپلی دوز ایبجیکٹ پوائنٹ نائن اون اور نیر دا ایکسیز بٹ فار پوائنٹس ایمیج آف پوائنٹ نائن اون اور نیر دن اوپٹیکل سسٹم ہے تو بی افیکٹیڈ ویدہ سٹیگما تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایبجیکٹ ہے بی اور یہاں پر اس کا ایمیج بننا تھا اس جگہ پر اس پر یہ جو ریزولوشن ڈیسٹرگ ہوئی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں سٹیگما تو اسٹیگما بیسیکلی ہمارے پاس ایکسیز ڈیفرنٹ ایکسیز کی وجہ سے وہ آپ کو سٹیٹ پاتھ پر ریڈیشن کے لائٹ ایبزرگ ہوتی ہوں نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے اس کا جو ایمیج ہے وہ ڈیس آرڈر آپ کو نظر آئے گا یا ایمیج اس کا بلار نظر آئے گا تو تھانکیو بیری مچ ان کو ایبریشن کو آپ انڈرسٹین کرنے کی کوشش کریں اپنا فیڈبیک کیجئے گا ایمیٹس میں تھانکیو بیری مچ اللہ موسیقی 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 موسیقی